نمسکار سلام ہم ایک بار پھر حاضر ہیں نیوز کلک کا خاص کارکرم چناؤ چکر لے کر میں ہوں مکل سرل کرناٹک میں مدان کی تاریخ نزدیک آگئی ہے ویسے ہی سبھی دلوں نے چناؤ پرچار میں اپنی پوری طاقت جھوکتی ہے مکہ مقابلہ آپ جانتے ہیں کہ سترود دل بھاجپا اور کانگریس کے بیچ دکھائی دے رہا ہے جی ڈی ایس بھی ایک مہت مون کھلاڑی ہے لیکن گراؤنڈ ریپورٹ اور کارپریٹ میڈیا تک کے اپینین پول یہی کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا سنکٹ میں ہے شاید یہی وجہ ہے کہ کرناٹک میں پورے چناؤ کی کمان کیندرے نیترت نے سمحل لی ہے گرہ منتری اور پردھان منتری تک نے خود کو پوری طرح کرناٹک کے چناؤ پرچار میں جھوک دیا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پردھان منتری نریند موڈی جی 28 اپریل سے 7 مئی تک لگتار کرناٹک میں بنے رہیں گے اس دوران بھی قریب 15 ریلیاں اور روڈ شو کرنے جا رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ مکھے ویپکشی دل کی اور سے کرناٹک کے نیتاؤ سمیت کیندرے نیتا یعنی کانگریس کے نیتا راہل گاندی ملک اور جن کھڑ گئے اور پریانکہ گاندی نے بھی کمان سمحل لی ہے جی ڈی ایس اور ایم نی پاڈیو سمیت ایک تیسرا پکش اور بن رہا ہے وہ ہے کسانوں کا کسانوں کا مورچہ کسانوں نے بھی بھاچپا سرکار کے خلاف کھلا مورچہ کھول دیا ہے اور جنتہ سے چناؤ میں اسے ہرانے کا آہوان کیا ہے اس طرح چناؤ کافی دلچسپ مور لے رہا ہے آج اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کرناٹک سے کسان نیتا آوک سہا جی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں ابھی کرناٹک کے دور سے لوٹی ہمارے ساتھی ورش پترکار بھاشا سنگھ تو شروع کرتے ہیں چناؤ چکر چرچہ شروع کرنے سے پہلے کرناٹک چناؤ کے کچھ اور اپ ڈیٹ کچھ جھلکیاں آپ کو دے دوں پردان منتری کے دورے میں تو آپ کو بتایا ہی کرناٹک چناؤ میں کاؤنگریس نے جنتہ کے کئی مددے اٹھاتے ہوئے کئی طرح کی سوویدھاؤں اور رہت کا وائدہ کیا ہے وہیں بھاچپا کا پورا چناؤ ہندو مسلم دھروی کرن پر کیندریت ہوتا جا رہا ہے دکھائی دے رہا ہے چاہے وہ OBC مسلموں کے چار فیض دیارکشنر کی بات ہو جسے چھین کر وہ کولیگا اور لنگائے سمودھاؤی کو دے دیا گیا حالکہ اس پر سپرین کورٹ نے نو مہی تک کے لیے روک لگا دی چاہے اپنے سمرتھکوں سے آپرادھیک ماملے واپس لینے کا ماملہ جی ہاں انڈین ایکسپریس کی خبر کے نسار ایک آر ٹی آئی سے پتا لگا ہے کہ بھاچپا سرکار نے ہیٹی سپیچ گوھر اکشا اور سامپردائک ہنسا کے قریب ایک سو بیاسی ماملے واپس لیے ہیں یہی نہیں دیش کے گرہ منتری امیشاہ تک چناؤ پرچار میں دنگوں کا ڈر دکھاتے ہوئے ایسے بیان دیتے ہیں کہ کانگریس نے ان کے خلاف چناؤ آئیوگ میں شکایت کرنے کے ساتھ پولیس میں ایف آئی آر تک درج کر آئی ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ کسانوں نے بھی کرناٹک میں بھاچپا سرکار کے خلاف کمر کسلی ہے سہیوٹ کسان مورچہ نے بینگلورو میں کسان پنچائت کر اپنی چیتاونی اور اہوان جاری کر دیا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بینگلورو سے کسان نیتا آوک سہا جی آوک جی آپ کا نیوز کلک میں بہت سواگت ہے نمشکار کسانوں نے کرناٹک چناؤں میں کھلے طور پر ایک آوہان کیا ہے کھلے طور پر ایک دخل دیئے ہے ستکشپ کیا ہے بینگلورو میں آپ نے پنچائت کی سہیوٹ کسان مورچہ کے بینر تلے تو آپ کس طرح کسانوں کے نظریے سے اس چناؤں کو اور اس میں اپنے ہستکشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کیا مانگے ہیں پچھلے نو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کی بی جے پی کی جو کینج سرکار ہے اور الگ الگ پردیشوں میں سرکار ہے وہ سب سے کسان ویروضی ہے تو پچھلے سال جب ہم نے کسان مورچے کو سگت رکھا تھا ہم یہ امید کیے تھے کہ سرکار کو اب سمجھ میں آئے گی کہ کسانوں کی مانگ کیا ہے اور اس پر کوئی کس کام ہو لیکن دیکھئے لگ بگ دیر سال سے ادھک ہو گیا ہے ابھی بھی ایک بھی مانگ پوری نہیں ہو تو اس اندرب میں سویوک کسان مورچہ کرناٹک کی چناؤں میں یہ کال دیا ہے کہ ڈیفیٹ بی جے پی پنش بی جے پی کیونکہ جب تک یہ بی جے پی کی سرکار رہے گی ہماری مانگ کو کوئی سننے والا نہیں سرکار دے یہ جو چھپیس تارک کو مینگلورو میں جو کسان کنوینشن کسان مہا پنچائت ہوئی ہے اس میں ہم پندرہ مانگے مور مانگے پریزنٹ کیے ہیں ہم پولٹیکل پارٹیز کو بی جے پی کو بھی ہم اس پنچائت میں آمنتریت کیے تھے یہ تو سوابھاوک ہے بی جے پی کی طرح سے کوئی آیا نہیں اور یہ سارے مانگ یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے یہ ہم نے پولٹیکل پارٹیز مین پولٹیکل پارٹیز کانگریس اور جی ڈی او کے پرتنیدی کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ سپش بھاڑا میں ہمیں اشواشن دیا ہے کہ ان کی مینیفیسٹوں میں یہ مانگ رکھے جائیں گے اور تو مکھے مانگے کیا ہیں جب یہ ہمارے درشکوں کو خاصر سے نورتھ انڈیا میں بھی جو سن رہے ہیں ہندی میں بات ہو رہی ہے کہ ادھر کے نورتھ انڈیا کے کسان اور ساؤتھ انڈیا کے کسانوں کی مانگیں کس طرح ایک ہیں کس طرح کی سمسیائیں ایک ہیں اور کس طرح سرکار کا رویہ ایک ہے جی سعیوک کسان مورچہ کے دیش بھر کے لیے جو دو گھول مانگے ہیں ایک اصل کی صحیح دام تو سوامیناتن کمیشن دوسری مانگ ہے کہ یہ جو MSP نہ ملنے کے وجہ سے کسان کی بہت لمبی چوڑی جو ان کی ڈیٹس میں آگئے ہیں کسان آج رنڈ سے مختی پانے کے لیے باربار سرکار کے پاس ہے تو ایک بار کسان ہر کسان کو رنڈ سے مخت کرو تیسرا مانگ جو ہے وہ ہے کہ یہ باربار پراکرتی آبدہ کے وجہ سے کسانوں کی نقصان ہو رہی ہے سرکار ایک پردانمنٹری فسر بھیمہ یوجنہ کے نام پر ایک مجاک بنا کے رکھا ہے تو دس ہزار کروڑ روپیہ کی کرناٹک کی اس طرح میں ایک بند بنایا جائے اور کسان کسانوں کی جب ہی بھی کوئی پراکرتک آبدہ سے کسانوں کی فسن کی نقصان ہو ترن بھرپائی کی جائے یہ تو تین مانگ ہے جو آل انڈیا مانگ سے بلکل لنک ہے اس کے علاوہ ستھانی مانگ ہے مول مانگ یہ ہے کہ 27 لا جو ڈیری فارمر سے جو پشو پالن کرتے ہیں اور دودھ بیچتے ہیں اور یہاں بہت ہی سکریہ ان کا فیڈریشن ہے ننزی بھول اس کو جو آمول کے ساتھ کر جیسے ایک بند کرنے کی پرکریہ سرکار میں گریہ منتری جو کوپرٹیو بینیسٹر بھی ہے امیت شاہ جی کا یہ شریعت رہے اس کے خلاف پورا کرناٹک تکسان ایک ساتھ ہوئے ہے تو ایک مانگ ہے کہ آمول بزنس کرے آکے کرناٹک میں جیسے باقی دیش میں کر رہے ہیں لیکن نندینی کو کام مل کے ساتھ جو کر دینا مرچ کر دینا کوئی تات پری نہیں بنتا ہے اس کا ہم بیرود کی ہے یہ چار باتے ہیں لیکن کھل مانگ جیسے میں جیسے کی طرف سے مل سی اس پنچایت میں آئے تھے انہوں نے بھی کہا جیسے کے اندر چرچہ ہو رہی ہے اور ان کو کسانوں کی مانگ کے بارے میں پتا ہے اور وہ بھی اپنا منیفیسٹوں میں یہ ڈالیں گے لیکن اس وقت میں خود نہیں بتا پا رہا ہوں کتنا اور کہا تک پھر بھی ہم مانتے ہیں جس طرح کی کسانوں کی پہل قدمی ہیں ہم نے اور بھی جگہ راجیوں میں دیکھا چاہے بنگال چناؤں میں دیکھا کسانوں کی اپیل کا اثر ہوا ہے اور کسان خود ایک ووٹر ہے بھارتی ناغرک ہے جنتہ کا ایک بڑا حصہ کسان اور مزدور ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ دیش کی راجنیتی چناؤ بھلے ہی کوئی ہارے یا جیتے پر دیش کی راجنیتی بدلنے میں کسان ایک بڑی بھومی کا نبھائیں گے شکریہ آپ ہم سے جڑے بہت 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 دھنی بہت بہت جی آپ نے کسان نیتا آبک سہا کو بھی سنا جو کرناٹک باشند دے ہیں آپ بھی کرناٹک گھوم کر آئی ہیں گراؤنڈ کر اس میں کیا تپیش ہے گرمی ہے چناؤ کو لے کر تو آپ نے کیا محول دیکھا چناؤ بہت سے پتے کھلنے باقی ہیں بھاشپا پریشان ہے یہ سب جان رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اور کئی بار مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کرناٹک کے بارے میں دو جاتی سمو پرمک ہیں لنگ آ اور وکلگا ان دونوں کے بیچ ہی تقریبا تیہ ہوتا آیا ہے کہ کون سی ایم بنے گا سرکار کس کی مسلمان وں کا چار پرسنٹ آرکشن جو مسلمان ہیں وہ چھین کر لنگ آیت اور وکلگا کو دینے کی کوشش کی جس پر سپرنگ کوٹ نے ابھی روک لگ سروے آ رہے ہیں جس طرح سے بات ہو رہی ہیں وہ شاید راجن تک سمجھداری نہیں ہے یہ بات صحیح ہے کہ بھاشپا کیلئے بہت مشکل ہے 40 فیصدی کرپشن اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی اس کے پاس جو کارڈ ہیں اس کا کارڈ کانگریس کیسے کرے گی اور اس سے بھی اہم بات جنت دل ایس جی ڈی ایس کس طرف جائے گا اس کے ووٹ کدھر جائیں گے کس کے ساتھ ایلائنس ہوگا یہ مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے جو مجھے ایک چیز اور لگ رہی ہے جو سروے آ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بھاشپا سوپڑا صاف ہو رہا ہے اور بھاشپا بڑے پیمانے پہ ہار رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنے آرام سے خوش فہمی نہیں پالنی چاہیے ہم سب جانتے ہیں بھاشپا چناؤ رہا ہے جن کا ووٹ پرسنٹیج جادہ ہے آبادی میں پرتیش جادہ ہے اور وہ کی لگا ان کے بیچ ہی تقریبا تیو ہوتا رہا ہے کہ سرکار ستہ کس کے پاس جائے گی بھاشپا اس بار جو داؤں کھیل رہی ہے وہ ان دونوں جاتی سموحوں سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے کرنا ٹک راج نیتی اور یہ ایک بہت بڑا سوچا سمجھا داؤ چاہے یہ دیورپا ہوں چاہے ان کے مکھے منتری سمجھ ہیں دونوں لنگائیت سے ہی آتے اور جو میں نے پہلے بھی کہا مسلم آرکشان کو چھین کر لنگائیت اور کلگا کو دینے کی کوشش کی گئی جس پر ابھی سپن کوٹ نے روک لگائی تو ایک تو اپنین پول جو آتے رہیں گے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی آپ بینگلورو گئیں آپ نے بددی جیویوں سے بات کی آپ نے کئی اور بھی جگہ گراؤنڈ پر بھی بات کی آم لوگوں میں بھی تو وہاں کیسا رییکشن آپ کو مل رہا ہے اس میں کسی کو دو رائے نہیں آپ نیچے بھی جا کے بات کریے جو ان کی جاتی سمہو ہیں جیسے دلیت میں ایک سمات جو ہے مادی اور ہولی گا دو جاتی سمہو ہولی گا میں بھا بڑت ابھی بھی بھی بہت بڑے پیمانے پر سیند لگائی ہے بھارتی جنت پارٹی نے اور یہاں پر جو بہت دلچسپ ہے کہ خراب کام کیا ہے لیکن ایک اندر سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کانگریس کی طرف اور سیدھا رمیہ کی طرف ووٹ جائے گا کی نہیں کیونکہ جو پوری کرناٹا کی راج نیتی ہے جس جاتی سمہو سیدھا رمیہ آتے ہیں اسے کتنا سپورٹ کریں گے وہ کی لگا بلکل سپورٹ نہیں کرتے کم سے کم جو ان کی لیڈرشپ ہے جبکہ ڈی کے شیف کمار جو ہیں خود ہی ووکی لگا سما سے کافی کانگریس اور جی ڈی از کا hold اس میں مانا گیا جس میں اس بار بھارتی جنتہ پارٹی بہت سو سمجھ کے پیٹ لگا رہی ہے اور ایک چیز میں اور یہاں کہوں گی مکل کہ یہ بھی دھیان دیجئے کہ جو کوسٹل کرناٹک ہے جہاں بھاشپا کی بہت بڑھت رہی ہے ابھی تک سامپردائی تناؤ دھروی کرن میں وہاں پر اس بار بھارتی جنتہ پارٹی نے اور بی سنتوش پرحلاج جوشی نے بہت سوچے سمجھے ڈھنگ سے اس بار برامنوں کو اتار رہا ہے ایسے رس 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 سبہ میں نہیں آ سکتے لیکن موڈی جی جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں بھائک فوڈ میں آئی گی ہندو توا میں آپ دیکھئے کہ نفرت جس طرح سے پھیلائی جا رہی ہے دروازہ آیا پولیس کا یعنی ابھی بھی ان کو بھروسہ ہے ہندو دروی کرن پر تو خیر اس بار بھائشہ آپ بہت سترک ہو کر بات کر رہے ہیں عام طور پر جب کرناٹک سے خبریں ہیں بی جی پی گھری ہے اور سنکٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خوش فہم ہی نہیں پانے چاہے آخری اور یہ صحیح بھی ہے کہ آخری دم تک اور جس دن چناؤ ہے وہ پڑ جائیں اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے ایک آخری سوال بس اور سنشیپ میں کرناٹک کا چناؤ کرناٹک راجے کے لئے اہم ہے ہی دیش کے اعتبار سے دیش کے پریپیکش میں آپ کتنا ضروری اور کتنا مہتپون مانتی دیکھیں کرناٹک کا چناؤ دونوں ہی پارٹیاں جو لڑ رہی ہیں ہمارے گریہ منطری امیشا جی نے بلکل صاف کر دیا کہ یہ کرناٹک کے لئے چناؤ نہیں ہے بہت امانداری سے انہوں نے کہا کہ یہ دو ہزار چناؤ ہے موڈی جی کا ہاتھ مجبوط کرنا ہے اور اگر آپ زمین پہ جائیے تو بھاشپا کا پرچار اب صرف اور صرف موڈی کے چہرے پر ہے صرف وہی چہرہ ہے اور دس دن تک گلی محلے تک روڈ شو ہو رہے ہیں اور امیشا جی پہلے سے موجود دھما تو یہ ساف ساف دو ہزار چوبیس کی تیاری ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہارتی ہے جو ابھی شروعاتی رجحان دکھائی دے رہے ہیں ٹرینڈ دکھائی دے رہے ہیں لوگ بات چی جو کر رہے ہیں تب نشجد طور پہ دو ہزار چوبیس میں ستہ پلٹ سکتی ہے اس کی ایک لام بندی شروع ہو جائے گی اور اگر بھاشپا جیتی ہے سرکار نے کچھ نہیں کیا ہے بہت لوگ ناراض ہیں نیچے تک اور لنگائی سموح ناراض ہے بہت گہرے تک ناراض ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ نوٹ بندی ہوئی سب لیے بھاشپا کے لیے آسان ہو جائے گی اور بھاشپا کے لیے مشکل ہو جائے جی ساؤتھ سا کیونکہ آپ نے کہا گیٹوے ہے اور بڑا سندیش ہار یا جیت اور دوسرا مجھے لگتا ہے بہت بڑے پیمانے پر یہ پریوگ ستھلی بھی ہے ہندو کی دوسرے ڈھنگ کی اب دیکھئے کیا اس کے وہاں کی جنتہ جیسے کسانوں بھی لام بند ہوئے ہیں اس کے خلاف اور کیا سین بنتا ہے ہم نے پچھلی بار بات کی تمام مہمانوں نے بتایا کہ کرنا ٹک واسطب میں ویسا نہیں ہے جیسا بھاجپا نے بنا دیا چاہے وہ لنگائی سمودائے ہے لوگ کہتے ہی کنیڈگا کی اسمیتہ ہے اس کا سوال ہے تو بڑے پیمانے پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نفرت اس طرح سے نہیں ہے بسوا کی دھرتی ہے ساری چیزیں ہیں تو سنخیہ ووٹر جو ہیں وہ کسان ہیں اس کے لاوہ آپ نے سنا بھاشا سنگھ کو جو ابھی کرنا ٹک کے دورے سے لوٹی ہیں تو کل ملا کر چناؤ بہت دلچسپ مول پر پہنچ گیا ہے چناؤ کا تاپ مان اور بڑھنے جا رہا ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ پردھر منطری کا دورہ وہ شروع ہو گیا ہے وہ ریلیاں اور روڈ شکر کریں گے لگتار سات مائی تک آٹھ مائی کو پرچار کا آخری دن ہے اور دس مائی کو وہاں ووٹ پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایسے ہی دیکھتے رہیے چناؤ کی اپ ڈیٹ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہماری ویب سائٹ کو پڑھئے پڑھائیے شیئر کیجئے ہمارے ساتھ بنی رہیے دھنی بات